ہر جو پریشن آج سے شروع ہوگا پہلی پرواز چار بچ کر پنتالیس منٹ پر روانہ ہوگی ایر برو کی پرواز دو سو چودہ آسمینے حجاج کرام کو لے کر لاہور سے مدینہ کے لیے روانہ ہوگی علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ناکس سکیریٹی لاہور ائرپورٹ کے انٹرنیشنل لاؤنج کے باہر ٹارگٹ ہیلنگ دہرینہ دشمنی پر سیڈی فائرنگ عمرے سے واپس آنے والا زین اور ٹیکسی درائیور اکرم جانبھک چار زخمی ہو گئے لاؤنج میں موجود مسافرین داد کے لیے چلاتے رہے ایمبلنس بھی بروقت نہ پہنچے تشمنی تھی ان کی ٹھیک ہے لگو ڈائر کے بندے تھے جس نے ماریا وہ دورپندے پکڑے گئے ہیں میں نے دیکھا سٹیٹ فائر کر رہے تھا اس کو مار دیا حجی کو وہ مرا کر کے آ رہا تھا ٹھیک ہے وہ مرا کر کے آ رہا تھا ایک ٹیکسی ڈیرائیور کو لگیا پھر انہوں نے نکلنے کے لیے برسٹ مارے ہیں کہ وہاں بھاگ جے وہاں بھاگی تھی پھر اس نے پتہ کیا کیا کہ جو ہے نا بھاگنا کیا لیکن اے ایس والوں نے پکڑ لیا اس کو تونوں کو اندر لے گئے ہیں ایک بندہ موقع پر مارا گیا دوسرا فوجی فرنیچر آسپیٹل ملے گئے ہیں ائرپورٹ فائرین کے زخمی سروسیز اسپتال منطقے ایک زخمی طیبی املاد کے بعد گھر بھیج دیا گیا باقی تین زخمی میں 35 سالہ سیف اللہ 25 سالہ چودری فراس اور 30 سالہ سمیولہ شامل پرنسپل پروفیسر محمود آیاس کہتے ہیں کہ سمیولہ کے کلحے میں گولی لگی سرجری کی جائے گی ائرپورٹ پر فائرین کرنے والے دونوں ملزیم گریفتار ملزیمان کا بابر بڑھ کے بھائی کیسر بڑھ کے ایمام پر قتل کرنے کے احتراف پیپلچ پارٹی کے جنرل سیکیچوی اسرار بڑھ کہتے ہیں مقتول پر کئی مقدمات درج ہیں افسوسناک واقعے کو ہمارے ساتھ نہ جھوڑا جائے تحقیقاتی اداروں نے گریفتار ملزیمان کا بیان کلمت کر لیا گریفتار ملزیمان کی نچاندہی پر مزید دو افراد گریفتار دوہرے قتل کی وعدات کا مقدمہ بھی درج ڈی آئی ڈی آ پیشنز اشفاق ایمند خان کہتے ہیں گریفتار ملزیم ریکارڈ یافتہ ملزیم ہے اسلحہ برامت کر لیا میں نے معلومات لے لی ہیں کہ دونوں جو ملزیمان ہیں ان کا کریمنر ریکارڈ مجود ہے اور یہ بات بھی درست ہے آپ کی کہ یہ جو مرنے والا ہے زہن علی ہے ان کی پرانی دشمنی ہے جس میں پہلے بھی ڈیٹس ہو چکی ہیں علاقات ہمنا مناوا میں اور یہ جو ملزم ہے اس کی پہلے بھی ایک اس پی ایف آئی آرہ تین سو دو کی گجر پورا میں حملہ ورحساس ترین مقام پر سب کو چکمہ دے کر اسلحہ سمیت کیسے داخل ہو گئے کروڑوں مالیت کے سکینرز ڈیٹیکٹرز مسئلہ سکیورٹی اہل کار کس کام آئے ڈیڑ مرلے کا خستہال گھر اہلیا پانچ بچے تین بھائی فائرنگ واقع میں جان بھگ چاریس سالہ محمد اکرم کی کل کائنات اندھوناک واقع کی اطلاع ملنے پر اہلے خانہ غم کی تشویر بن گئے لاش پوس موٹن کے لیے جناس پتام ہونے کے امنیسس سکیم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا چھپے اساسے ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف آج سے کاروائی ہوگی تیرہ سو سے زائد چھپے رستم ایف بی آر ٹو میں ریجسٹرڈ ستر کروڑ سے زیادہ کا ٹیکس ریوینیو جمع کر لیا گیا ادھر ایف بی آر کے بینامی زون ٹو نے کاروائیوں کی منصوبہ بندی کر لی کروڑوں کی بینامی پراپٹی رکھنے والے تین افراد کا موٹنس جاری ایف بی آر نے امنیسس سکیم کے لیے مین سرور بند کر دیئے سردر لہور ٹیکس بار کہتے ہیں لاکہ فراد اساسا جار نکلیر کرنے سے محروم رہ گئے ٹیکس گزاروں کے حقوق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹانے پر غور کر رہے ہیں گجو متہ سے شاہدرہ میٹرو برس تربی سے مشتفید ہونے والوں کے لیے اچھی خبر حکومت نے کراہوں میں اضافے کا فیصلہ موطل کر دیا کراہوں میں اضافے کا معاملہ روٹ پر اشتہارات کی آمدن سے مشروط کرتے ہوئے کمیٹی تشکیل دے دی آج میاں نواز شریف سے ملاقات کا دین امید ہے کہ تیبی معاینے کی اجازت مل جائے گی سابق ذریعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ کہتے ہیں بارہار درخواستے دینے کے باوجود میاں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی چہر اکنی میڈیکل بورڈ کا میاں نواز شریف کا جیل میں تیبی معاینہ ڈاکٹر کے ذریعے ڈائٹ پلان ترتیب دینے کی تیاریاں میاں نواز شریف کو جیل میں ڈاکٹر کا تجویز کردہ پرہیزی کھانا دیا جائے گا پی آئی سی کے ڈاکٹرز کا کیمپ جیل میں رانہ سناؤلہ کا تیبی معاینہ ڈاکٹرز نے سابق صبح وزیر قانون کے موقع ٹیسٹ تجویز کردیے ڈاکٹرز نے کہا کہ ٹیسٹ ریپورٹس کے مطابق علاق کو آگے لے کر چلیں گے میاں شریف کی سابق وزیر رانہ سناؤلہ کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات کی کہتے ہیں عمران نیازی کی فرستائی سوٹ سب کے سامنے آ چکی ہے پوری قوم جانتی ہے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف کے جھوٹا ہے شاید کاکان عباسی بولے حکومت ایک سال سے صرف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے جنہ اسپتال میں لیفٹس کی خرابی چیرمنٹ بورڈ آف مینیشمنٹ گوہر ایجاز کا سبا کروڑ روپے کا اتیا گوہر ایجاز فانڈیشن کی جانب سے اسپتال میں دو نئی لیفٹس نصب ہوں گی جنہ اسپتال کی پانچ لیفٹس خراب ہونے کے باعث عرصہ دراز سے بند پڑی ہیں سنگین امراض میں مبتلا مریضوں کے میڈیکل ٹیسٹوں میں مشکلات ڈالر کی قدر میں اضافے سے کنٹراسٹ انجیکشن کی قیمت میں بھی اضافہ بیرونی ممارک سے درامن شدہ انجیکشن کی قلت بلیک مارکیٹ میں اڑھائی ہزار کا انجیکشن پانچ ہزار میں ملنے لگا امنیسس سکیم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا چھپے اساسے ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف آج سے کاروائی ہوگی تیرہ سو سے زیادہ چھپے رستم ایف بی آر ٹو میں ریجسٹرڈ ستر کروڑ سے زیادہ کے ٹیکس ریونیو جمع کر لیا گیا ادھر ایف بی آر کے بینامی زون ٹو نے کاروائیوں کی منصوبہ بندی کر لی کروڑوں کی بینامی پراپٹی رکھنے والے تین افراد کا موٹنس جاری ایف بی آر نے امنیسس سکیم کے لیے مین سرور بند کر دیئے سردر لاہور ٹیکس بار کہتے ہیں لاکہ فراد اساسا جار نکلیر کرنے سے محروم رہ گئے ٹیکس گزاروں کے حقوق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹانے پر غور کر رہے ہیں گجو مطا سے شاہدرا میٹرو برس طرمی سے مشتفید ہونے والوں کے لیے اچھی خبر حکومت نے کراہوں میں اضافے کا فیصلہ موطل کر دیا کراہوں میں اضافے کا معاملہ روٹ پر اشتہارات کی آمدن سے مشروط کرتے ہوئے کمیٹی تشکیل دے دی آج میان نواز شریف سے ملاقات کا دین امید ہے کہ تیبی معاینے کی اجازت مل جائے گی سابق زریعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ کہتے ہیں بارہار درخواستے دینے کے باوجود میان نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی چہر اکنی میڈیکل بورڈ کا میان نواز شریف کا جیل میں تیبی معاینہ ڈاکٹر کے ذریعے ڈائٹ پلان ترطیب دینے کی تیاریاں میان نواز شریف کو جیل میں ڈاکٹر کا تجویز کردہ پرہیزی کھانا دیا جائے گا پی آئی سی کے ڈاکٹر کا کیمپ جیل میں رانہ سناؤلہ کا تیبی معاینہ ڈاکٹر نے سابق صبح وزیر قانون کے موقع ٹیسٹ تجویز کردیے ڈاکٹر نے کہا کہ ٹیسٹ ریپورٹس کے مطابق علاق کو آگے لے کر چلیں گے میان شریف کی سابق وزیر رانہ سناؤلہ کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات کی کہتے ہیں عمران نیازی کی فرستائی سوٹ سب کے سامنے آ چکی ہے پوری قوم جانتی ہے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف کے جھوٹا ہے شاید کھاکان عباسی بولے حکومت ایک سال سے صرف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے جنہ اسپتال میں لیفٹس کی خرابی چینمنٹ بورڈ آف مینشمنٹ گوہر ایجاز کا سبا کروڑ روپے کا اتیا گوہر ایجاز فاؤنڈیشن کی جانب سے اسپتال میں دو نئے لیفٹس نصب ہوں گی جنہ اسپتال کی پانچ لیفٹس خراب ہونے کے باعث عرصہ دراز سے بند پڑی ہیں سنگین امراض میں مفتلا مریضوں کے میڈیکل ٹیسٹوں میں مشکلات ڈالر کی قدر میں اضافے سے کنٹراسٹ انجیکشن کی قیمت میں بھی اضافہ بیرونی ممارک سے درامن شدہ انجیکشن کی قلت بلیک مارکیٹ میں اڑھائی ہزار کا انجیکشن پانچ ہزار میں ملنے لگا ٹیکس ٹرائل پروسیسنگ ملز کی ہرطال چوتھے روز میں داخل ایسوسییشن کے مسائل اور مطالبات پر حکومت کی جانب سے تحال خاموشی شہر کی اسیر پروسیسنگ ملے بند ہونے سے روز کمانے اور کھانے والوں کے چلہیں سیمنٹ ڈیلرز کی ہرطال سے تعمیراتی انڈسٹری بہران کا شکاہ سیمنٹ بیک کی قیمت 680 روپے تک پہنچ گئی ڈیلرز کا حکومت سے نئے ٹیکسیس کا ان نفاس واپس لینے کا مطالبہ خوش ربا مہنگائے کے خلاف سرکاری ملازم بھی میدان میں اپکا کی کلم چھوڑ ہرطال دیفاتر کی تعلہ بندی حکومت اور بدر کے علامتی جناسہ بھی نکالا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجادی دھرنے کے شرکا نے مول روڈ کو بلوک کر دیا ادھر ووکیشنل ٹیکنیکل کامسل کے کانٹریکٹ استادزہ کا دھرنا ملازمین کی بحالی تنخواہ بڑھانے اور بقایجات ادا کرنے کا مطالبہ شدید گرمی کے باعث دھرنے میں شریک خاتون بھی ہوش ہو گئے لاہور کے تمام کار ڈیلرز کا جیل روڈ پر حکومت کے خلاف احتجاد کے اعلان لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کی کال پر آج شہر بھر کی کار لائنے مارکیٹے بند رہیں گی گنگا رہم اسپتال میں پرانے ایسی خراب رہنا اور بار بار مرمت معمول بن گیا دس برس پرانے ایسی تبدیل کرنے کا مرصوبہ سردخانے کی نظر پولنگ نہ ہونے سے موسم گرمہ میں مریضوں کو شدید مشکلات کسا اسپتالوں کے خطرناک فجلے کی اسپتا استعمال کے خلاف ذلہ انتظام میں متحرک مصری شاہ کے قریب ایسی سیٹی فضل ربی کی کاربائی بارہ ٹن فجلے سے بڑا ٹرک زبط کر لیا گیا گودام کا مالی گرفتار مقدمہ درگ ایکشن ڈی سی سال احسائیت کا ملنے والی خوپی اعتلاف پر کیا گیا منی لانڈرنگ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے والوں کے خلاف گھیرا تنگ بیٹ میں سوشل ویلفیر نے پچاس لاکھ سے زائد بیرونی فنڈنگ رسول کرنے والی انجیوز پر چیک لگا دیا مسکورہ انجیوز کی سرگرمیاں مونیٹر کرنے اور یا ریجسٹر تنظیموں کے خلاف کاربائی کا پرسل دیشت گردوں کی مالی معاملت پر پانچ کلدم تنظیموں کے خلاف مقدمات درگ تنظیموں میں داول ارشاق، محس بن جبل، الانفار، البدینہ اور احمد اطرس شامل مقدمات دیشت گردی ایک کے تحت درگ کیا گئے ممکنہ گرفتاری کے خلاف رانہ مشہور کی درکاس پر سما ہائی کورٹ نے نیپ کو آئندہ سما تر صحابق صبح وزیر کے خلاف کسی بھی کاربائی سے روک دیا چوبیس اولائی کے لیے نوٹیس جواب طلب دیگی رانہما کہتے ہیں نیپ کا دامن صاف نہیں، ایسی کاربائیوں سے دبایا نہیں جا سکتا موسیقی